آج ہم اردو حروف تحجی میں سے جو پہلا حروف تحجی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پہلا حروف تحجی جو ہے جس کے لال دائرہ ہے اس کو علف کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے چیزیں علف سے شروع ہوتی ہیں تو اللہ میرا اور آپ کا رب جب ہم اللہ کو اردو میں لکھتے ہیں تو یہ علف سے شروع ہوتا ہے لال رنگ کا جو آپ پہلا حرف دیکھ رہے ہیں یہ علف ہے پھر اللہ تعالی نے ہمیں اما عطا کی جو ہمیں کھانا بنا کے دیتی ہے ہمارے سے پیار کرتی ہے ہمارا خیال رکھتی ہے پھر اللہ نے ہمیں اببہ عطا کی ہے اببہ اور اببہ دونوں کا جو لکھنے میں علف سے شروع ہوتا ہے پھر میرا اور آپ کا دین اسلام ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور پہلا کلمہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ہم اللہ سے اہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی بات مانیں گے پھر ایمان ایمان کا لفظ بھی علف سے شروع ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک ہے ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجے گئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے فرشتے نازل کیے دو فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس زندگی کے بعد آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور پھر یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کا ہمیں اچھا صلاح دے گا اور خدا نہ خاصتہ برے کاموں میں ہمیں سزا ملے گی پھر آپ اپنے فروٹس کو اردگرد دیکھیں تو پھل جو ہے انار انار علف سے شروع ہوتا ہے پھر یہ انجیر ہے انجیر جو ہے یہ بھی علف سے شروع ہوتا ہے پھر آپ نے امرود بھی کھائیں ہوں گے تو امرود علف سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے گنتی یاد کی ہے تو پہلا جو ہے ہنسہ وہ ایک ہے تو ایک جو ہے وہ بھی علف سے شروع ہوتا ہے گنتی میں پہلا ہنسہ جو ہے وہ ایک ہے پھر علامہ اقبال کا ایک شیر ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ہماری کتاب بھی ایک ہے کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو ہمیں تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا چاہیے ہم سب مسلمان ہیں بس یہ ہماری اللہ نے پیچان رکھی ہے دین ہمارا اسلام ہے تو ہمیں بہت زیادہ ذات پاتوں میں نہیں بٹنا چاہیے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں